اللہ نے عورت کو حرم دیا مسلمان عورت کو کہ اگر تمہیں طلاف ہو جائے تو تمہارے پیٹ میں اگر حمل ہے اس حمل کو اس پریگنسی کو تمہیں چھوانے کی علاقہ ہے بولے نہیں اگر تم اللہ ورافت کر ایمان کرتی ہو یہ بھی ہوگا ہے آج کل کیونکہ اس معاملے میں مرد عورت کی زمان پر اعتماد کرتا ہے اگر ایک مرد نے کسی عورت کو طلاف دی عورت کو اگر حمل ہے وہ چھوانے نہیں اور کوئی بتائی کہ مجھے منسز آنا شروع ہو گئے مرد عورت سے نکا کریں کہ اس کو بتائی گی میری اندر موری ہو گئی ہے اس بات کا انکان ہے کہ وہ بچہ کسی اور مرد کے کھا کے میں مردوں کی دیکھتا کہ باقی اندر ختم ہوئی ہے یہ عورت جاتی اور اللہ جاتا ہے تو اس معاملے میں اللہ نے حکم دیا عورت کو کہ وہ خیانت مردوں کو اللہ نے حکم دیا کہ جب بھی کسی عورت کو تم طلاف دوگے تو اس کا مال چھیننے کی توہیں اجازت نہیں جو کچھ اس کو دیا ہے نا شادی سے پہلے ایک دھینا بھی واپس لینے کی اجازت بروں نہیں آج جہیز بھی جو وہ اپنے گھر سے لائی ہے نا وہ بھی ہتھی آ لیتے ہیں اپنے دیئے ہوئے گفتوں واپس لیتے ہی ہیں جو وہ اپنے گھر سے لائی ہے وہ بھی ہتھی آ لیتے ہیں یہ سارے قرآن کے حکام ہیں جس کی آج دھجیاں اڑا ہی جا رہی ہیں کیونکہ ان حکم کا لوگوں پڑی بھی نہیں ہیں لوگ مہارا پہ کرتا ربی روگل میں جو مخصوص میانات ہوتے ہیں وہ جو پریکٹیکل لائی ہے ہماری عملی زندگی ہے جس کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا پہنچنے کی اسلام کے لیے اللہ کے حقوق سکھانے کے لیے اور ایک مصرے کے حقوق سکھانے کے لیے اس پریکٹیکل لائی کی طرف ہماری کا بجوہ نہیں ہم دوسری شروعوں میں زندگی لکھیں بس مچوشیلی تقریریں لوگوں کو رھولانا دھولانا یہ کام رہ گئے بہت سو کا سب کا نہیں تو اللہ نے حکم دیا کہ ڈیوورس کے بعد آپ کو عورت سے کچھ لینے کی حجازت بلو نہیں ہاں خونا کی صورت میں ہے واپس لے سکتے ہو خونا یہ ہوتا ہے کہ مطالبہ عورت کی طرف سے ہوتا آپ کو نہیں دینا چاہتے ہیں اچھے بڑی زندگی بزر دی اسی کو دماغ خراب ہو رہا ہے تو پھر اس صورت میں اگر ڈیوورس دے تو یہ شک لگا سکتا ہے کہ میرا خرچہ واپس کرو خانز میں کیوں کرائے سکتا کچھ دی پہلے پاپیا سامنے آئے کارپی شاہدی بھی دولہ نے پہلی رات کو بولا کہ آپ مجھے پسند نہیں ہو میں تو کہیں اور شاہدی کرنا چاہتی تھی آپ نے آپ کے مطلب میں بانتی ہے حالہ کہ چھے ملینے سے تریانے چل رہی ہیں اب کیا بزرے گی ساپی کے اوپر تو خیر اس کے تو اڑھا کے تقصد آپ چپائی کروانے چلو پڑتی تو ایک میسیج کر دیتی کہ پہلے جانے چلو پڑتی تو آپ پہلے جانے چلو پڑتی آپ کچھے دیتی گلہ بھی اگر آپ پال لے تو پھوڑے دنوں میں اس سے بھی معقد ہو جاتی پورا دو ہاتھ روماوں کا انسان ہے تھوڑے دنوں میں اچھا ملے لگی یہ سوچ کے سفر کل کو پوری ریپورٹ کش کر رہی ہیں پوری ریپورٹ تو ذل مہا سے ہو پتاتا مہا سے ہو تو پھر آپ پاپسی کا مہر کا واپس مطالتا کر سکتے ایک حکم اللہ نے یہ بھی بیان کیا کہ اگر رخصتی سے پہلے طلاف ہو جائے تو پورا مہر نہیں دینا پڑتا بلکہ آدم مہر دینا پڑتا ہے ایک لات روپے مہر رکھا لیا تھا آپ بھی رخصتی ہوئی نہیں آپ نے ڈیوچھ دیتی تو پورا مہر نہیں ہے بلکہ آدم ہے اس میں اللہ نے تغییب دیا کہ مرد پورا دے دے تو اچھا ہے اور عورت کو تغییب دیا کہ آدمی بات کر دو تو اچھا ہے اگر تم نے چھوڑ دیا اس کو غیرت کا مسئلہ پڑا لیا کرتے تھے کہ ہم نے چھوڑا رہے ہیں تو اب ہم کہیں اور اس کی شادی نہیں کرنے ہمارا معذر اللہ کیوں کہتے تھے تھوڑا ہواں جیسے ہاتھ بھی لوگ کہتے ہیں ہم ہی کس کا ہی اس کو نکاح کرنے دیں گے اس سے بھی قرآن نے کیا کیا منہ کیا اور اس سے بھی منہ دیا کہ اپنی مرضی سے زبردستی اس کا نکاح بھی بدکرہا دلافی آفتہ یعنی کی ہے نا ازواج جب ہم نا اپنے سیلیکٹڈ شوہر سے نکاح کرنا چاہتی ہے تو تم کبھاڑ ڈڈی بولو نہیں کرو یعنی اس کو یہ رائٹ ہے کہ وہ جانچہ نکاح کریں یہ بھی دلافی آفتر بابات علاقوں میں یہ خرابی ہے کہ بیوان کو یا دلافی آفتہ کو نکاح تو کرنے دیتے ہیں لیکن باز علاقوں میں دصور ہے نکاح ہمارے کی خاندان کے ہوا آپ ہمارے خاندان سے پاہر نہیں نیا سکتی اس کو ہے قرآن نے کیا کیا گڑھو فتم نکاح بھی سیلی ہو سکتے اور نکاح بھی بہاں ہوگا جہاں آپ نہیں بلگے یہ چاہے اس میں اللہ نے عمر کی کوئی خیلت نہیں لگا ہے چاریس سال کی بیوازن نافی آفتا ہو پچاس سال کی ہو پچھانٹ سال کی ہو یہ تمہارا ایڈک نہیں ہے تمہیں زیادہ تننشل لینے گی زرور ہے نہیں ہے لوپاٹی تنشل لینے ہوگے یہ تمہیں ضرورت کیا ہے 24 بچے ہیں تمہارے پہن پچھے ہیں اس عمر کے تمہیں شادی کرتے ہیں نیشن نہیں آتی چھوڑو بھئی کیا ضرورت اللہ فرماد ہے کہ تمہیں تنشل لینے گی زرور ہے یہ اس کا ایڈک ہے کہ تمہارا ایڈک نہیں موسیقی 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 چاہیے اس کا مائن کیا ہو گیا چین تو اسے چاہیے قسم توڑ گیا اور پفارہ دکھر دے اس قسم پر قائم بڑھو نہ رہے قسم پر جب قائم نہ رہنے کا حکم ہے تو بغیر قسم کی میں نے بودھ لیا بس پر پتھر پر لگی پر گیا یہ تو بار بڑھے ہونے کی علامت ہے قسم کی اگر کھاری اور بھائی اس پر یہ خیال تھا کہ نہیں دیتا اب سمینی حقائی کہہ رہے گے اس کو دینا ہے تو قسم توڑ گیا کس کی صرف ہے نبی نبی سے زیادہ کسی کی پکی زبان اچھا ہے لیکن ایسی لچک سکھانی ہے کامی آب دنے کے لیے کہ یہ نہیں کہ جو کہہ دیا تو وہ پتھر پر لگی درام کی رہایٹی کے لحاظ سے مہارل کے چینڈ ہونے کے لحاظ سے آپ نے اپنا اپنا رویہ کیا کرنا ہے چینڈ کرنا ہے اس وقت آپ کی رائے یہ تھی اب آپ کیا ہے وہ ہے زمینی حقیقت بھی چینڈ ہوتی ہے اور انسان کی نالیج بھی چینڈ ہوتی ہے اور انسان کی رائے بھی چینڈ ہوتی ہے آپ نے کہا ہمیں پسند تجھے میں ستبہ نہیں دو گا تو فرودی ہوں بعدیں پتا چلا کہ نہیں پتا چلا کہ میں نے تو پکا چلا کہ یہ فرودی نہیں ہے بعض افاق ہے دیمیں پتا تھا فرودی نہیں ہے اب بھی پتا نہیں ہے کیلئے خیال تھا کہ نہیں دینا چاہیے آپ دینا چاہیے دینا چاہیے پرائجل کرو بہت خوش کے لئے اور گھریلوں جھگڑوں میں تو نیاں بی بی کی تو اپنے خرمج یاد لچک نہیں ہے چار دین بھی اونٹہ رشتہ نہیں چک سکتا یہ تو اس سے بلکھا کہ سیلیچر اموٹھے لگا ہوں جیسے سبزیوالے کے ٹکل گئے تھے اموٹھے لگے پوک رہا ہوں لیکن اموٹھے نہیں آپ مجھے پڑھے لگا ہوں وہ جب بھی اموٹھے کی بات آتی ہی مجھے سبزیوالے یاد آتا ہے جس کو میں نے بزنس کے لیے پیسے دیئے اور اس نے اگمانگاری کے سنپ پیپر کے اپنے اموٹھے لگا تک آگے دیئے تھے سمجھتے ہو لکھوایا پوک رہا ہوں اس سے ہوگا بچھوئی عدالت مگوٹھا دیکھنے کو ٹھیک ہے موٹھا مگوٹھے کو بڑھ کے لیے بڑھے لگا مگوٹھے کو دیئے تمہیں پیسے بندہ تو پڑھائی میں آئے گا کہ آپ ہی کہیں کوش نہیں کر سکتے عدالت دیکھنے کیوں تھے تو بیسا دیری سے درے سو دب سو جانگے خیر ہو تو جا بچھا لگی ہمیں موٹھے کی بات آسے نہیں گھر ہو یہاں تک پیرا کرنا چاہے یہاں بیڈی کا علشتہ تو ایسا ہے کہ آپ کہیں کہ جو میں نے کہنے ہی آبس کو کیا ہے اور دے اورڑ تو بھئی اس کا مطلب آپ میں دانے جن میں کھڑے ہوئے ہیں دشمن کی فوجیں آپ کے سامنے ہیں اور آپ ایک فوج کی کمانڈ کر رہے ہیں کہ بولی چلانے بڑھ رہے تو کیا کرتے ہیں یہ گھر ہے یہ میں دانے جن ہوں یہاں ایک ہے یہاں آپ کا اسٹائن ہے ہونے چاہی آپ نے بیڈی بڑھ دیا آپ کو ایک لکمہ کی نہیں کھانے دیں آپ کو ایک لکمہ کی نہیں کھانے دیں آپ خوصے میں آئے آپ نے کہاں بیگم مسید پکوڑا اگر کھایا نہ تو گراؤں ریڈی کہہ لیے کہ اس دنگی سے ہی پکوڑے کھانا چھوڑ دیں لیکن آدھ اسٹائنٹی پہ آپ نے دیکھا اس میں کا کیا کر لے گا فوراں کچھلی مفائی تو کیا کر لے گا فوراں رچک کر لے گا انہوں نے تو سپڑتے لوں گا یہ کامیاب لیکن آپ کی پچوڑی وہاں مارکٹ سے شکھتے ہیں تو اس میں ایک گھر کے اپنے کامیاب آتی ہوں ہاں نہ کاملے برداشت کی محلہ ہو جائے گا تو اللہ نے کیا حکم دیا کہ ڈیوارس ہو گئی ہے پھر دوبارہ ملنا چاہتے ہیں تو کباب بھی ہٹی گوڑو مد درو ملنے کو کوئی مسئلہ نہیں ہے ہاں یہ قرآن بھی کہ ہشنا نہیں ملے کہ ان کا اپنے بارے بھی خیال ہو کہ دوبارہ کو جھگڑے نہیں نہیں ایسا ہوں کہ تیروپ پر تیجھے جوگڑ اب دوبارہ ملنا چاہتے ہیں بھئی اب مازی یہ چھوکو چھڑنا نہیں لیکن یہ ایک یا دو دلاغ ہوگے پاتے تین دلاغ پر مات نہیں مل سکتے جب تک کہیں ایک آرکان ہو جائے اس کا